بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پہلا پرابلم ہے سٹریٹمنٹ گیون ہے کہ ریورسیبل کارناٹ سائیکل ریفریجیریٹر is operating between the temperature limits of 15 ڈگری and 45 ڈگری فائند اٹس سی او پی اب ایک آئیڈیل کارناٹ سائیکل ہے یا ریورسیبل کارناٹ سائیکل ہے اور ٹیمپریچر لیمٹس گیون ہے 15 ڈگری اور 45 ڈگری ٹی ایل جو کہ لور ٹیمپریچر ہے وہ ہے فیفٹین ڈگری اور جو ٹی ایچ ہے ہائیر ٹیمپریچر وہ ہے فورٹی فائب ڈگری اور کوئیسٹن میں پوچھ رہے کہ آپ نے معلوم کرنا ہے سی او پی جو کہ ہوگا آئیڈیل سی او پی آف دی ریفریجیریٹر یا میکسیمم سی او پی اچھا پہلے آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو اس کے ساتھ ٹو سیونٹی تری پلس کر دے اور اس کے ساتھ بھی ٹو سیونٹی تری پلس کر دے تاکہ یہ کیلون میں چینج ہو جائے سو یہ آ جائے گا ٹو ایٹی ایٹ کیلون اور یہ آ جائے گا ٹری ون ایٹ کیلون نیکسٹ اب آپ نے کیا کرنا ہے یہ آئیڈیل سائیکل ہے یا ریورسیبل کارناٹ سائیکل ہے تو آپ نے ریورسیبل کے لیے جو فارمولا یوز کرنا یا آئیڈیل کے لیے جو فارمولا یوز کرنا ہے ریفریجیریٹر کے لیے وہ یوز کریں گے وہ ایکل ہے ٹی ایل ڈیوائیڈ بائی ٹی ایچ مائنس ٹی ایل اب آپ کے پاس ٹی ایل کیا ہے ٹی ایل کی ویلیو ہے ٹو ڈبل ایٹ یہاں پہ ہے ٹری ون ایٹ مائنس ٹو ڈبل ایٹ اچھا اس سمپلیفائی کر دیں اس سمپلیفیکیشن یہاں سے ٹو ڈبل ایٹ آ جائے گا اور یہاں سے ٹری ون ایٹ مائنس ٹو ڈبل ایٹ سے آ جائے گا آپ کے پاس ٹرٹی جب میں ٹو ایٹ ایٹ کو ٹرٹی پہ ڈیوائیڈ کر دوں تو آنسر میرے پاس آ جائے نائن پوائنٹ سیکس سو سی او پی جو کہ آئیڈیل ہے یا میکسیمم سی او پی ہے وہ آپ کے آ جائے گی نائن پوائنٹ سیکس اور سی او پی ریشو ہے اس لئے اس کی کوئی یونٹ نہیں ہے اچھا سیکنڈ قویسشن بھی فرسٹ ہی کی طرح ہے لیکن اس میں ہیٹ پمپ گیا ہون ہے کہ ریورسیبل کارناٹ ہیٹ پمپ ہے اور وہ فیفٹین ڈگری اور فورٹی فائب ڈگری تیمپریچر لیمٹس کے درمیان میں آپریٹ ہو رہا ہے تو اس کے لئے بھی آپ نے آئیڈیل سی او پی معلوم کرنی ہے آئیڈیل میں کیوں کہوں گا کیونکہ جب ریورسیبل کارناٹ آ جائے کارناٹ جب آپ دیکھ لے تو آپ نے وہاں پہ آئیڈیل سی او پی معلوم کرنا ہے تو سی او پی اور ہیٹ پمپ کے لئے فارمولا ہے تی ایچ ڈی وائڈڈ بائی تی ایچ مائنس ٹی ایل یہ ہم نے پروف کیا تھا اب تی ایچ تری ون ایٹ اور تی ایچ تری ون ایٹ مائنس ٹو ڈبل ایٹ یہاں سے تری ون ایٹ میں لکھ لوں گا یہاں سے آ جائے گا ترٹی جب میں ڈی وائڈ کر دوں تو آپ کی جو سی او پی ہے اس کی ویلیو آ جائے گی ٹین پوائنٹ سیکس جو ہوگی میکسیمم سی او پی یا آئیڈیل سی او پی اچھا اس پرابلم کو دیکھ لے وہ کہہ رہے کہ ریفریجریٹنگ مشین ورکس آن ریورس کارناٹ سائیکل یہ بھی ریورس کارناٹ سائیکل میں ہے جو آپ کی سی او پی ہوگی وہ آئیڈیل ہوگی اور روکے رہے انٹ ٹیکس آٹ فائو کلو وارٹ پرام سٹوریج آپ کلو وارٹ میں گیا ہون ہے تو یہ آر سی ہے ریفریجریٹن کیپیسٹی جو کہہ ہے فائو کلو وارٹ جول میں ہوتا تب یہ آپ کا ریفریجریٹنگ ایفیکٹ ہوتا وائل ورکنگ بیٹوین ٹیمپریچر لیمٹس آف تری ففٹی کل ون اینڈ ٹو ففٹی کل ون کل ون میں گیا ہون ہے سو ضرورت نہیں یہ چینج کرنے کی آپ کے لیے یہ والا کام ایزی کر دیا ہے تری ففٹی کل ون سوری اور لور ٹیمپریچر کتنا ہے ٹو ففٹی کل ون ہے سی او پی آپ نے انٹ ٹیمپریچر سے معلوم کرنا ہے کیونکہ یہ کیا ہے ریورس کارناٹ سائیکل ہے نیکسٹ وہ کیا کہہ رہے فائنڈ ڈی پاور ریکوائیڈ ٹو آپریٹ ڈی سسٹم اب یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے اس کے لیے ہمیں پاور کی ضرورت ہے تو وہ پاور آپ نے معلوم کرنا ہے پاور انپوٹ معلوم کرنا ہے ان وارڈس اب میں کیا کروں گا پاور انپوٹ کے لیے فارمولا کیا ہے جو سی او پی کا فارمولا ہے سی او پی ایکل ٹو ریپریجریشن کے پیسٹی ڈیوائیڈڈ بائی پاور انپوٹ اب آپ دیکھ لیں آر سی کی ویلیو گیون ہے سی او پی انپوٹ کیا ہے معلوم کرنا ہے تو میں سی او پی کو جب معلوم کرلوں تو پی انپوٹ ایزیلی معلوم کر سکتا ہوں اس لیے اس ایکویشن کو میں ایکویشن ون کا نام دوں گا اور سی او پی جو کہ آئیڈیل سی او پی ہوگی کیونکہ آپ کو گیون ہے ریورسیبل کارنٹ سیکل اور ٹیمپریجر لیمٹس گیون ہے سو سی او پی آئیڈیل کے لیے فارمولا کیا ہے سی او پی ایکول ٹو ٹی اور یہ ریفریجریٹر ہے تو ٹی ایل ڈیوائیڈ بائی ٹی ایچ مائنس ٹی ایل اب ویلیوز میں پوٹ کروں گا ویلیوز یہاں پہ کیا ہے لور کے لیے ٹو فیفٹی ہے اور ٹی ایچ کے لیے ٹری فیفٹی ہے پھر ٹو فیفٹی تو یہاں پہ آ جائے گا ٹو فیفٹی ڈیوائیڈ بائی ہنڈرڈ اور یہاں سے آ جائے گا ٹو پوائنٹ فائل سو آپ کی جو میکسیمم یا ایڈیل سی او پی ہے وہ آ گئی ٹو پوائنٹ فائل نیکسٹ آپ کیا کرنا ہے اس ویلیو کو آپ ون میں پوٹ کر دیں ایکویشن نمبر ون میں میں یہ ویلیو پوٹ کرتا ہوں تو ٹو پوائنٹ فائل ریپریجریشن کیپسٹی کی ویلیو ہے فائل اور پاور انپوٹ معلوم کرنا ہے نیکسٹ پاور انپوٹ یہاں پہ شپٹ ہو جائے گا ٹو پوائنٹ فائل یہاں پہ شپٹ ہو جائے گا پی این از ایکول ٹو فائل ڈیوائیڈ بائی ٹو پوائنٹ فائل فائل کو میں ٹو پوائنٹ فائل پہ ڈیوائیڈ کرتا ہوں تو پاور انپوٹ کی ویلیو آ جائے گی ٹو آور یونٹ ٹو کیلو وارٹ کلیر ہے ایزی لی آپ نے کیا کر لیا سی او پی معلوم کر لیا اس کی ویلیو آپ نے پوٹ کر دی ایکویشن نمبر ون میں تو پاور انپوٹ کی ویلیو آگئی ٹو کیلو وارٹ